موسیقی 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 جو ہماری اصل برادری وعد جو ہے جس کو ہم باطن میں کہتے ہیں کہ بھئیہ نہیں ہے اسلامی نظریت سے اگر ہم دیکھیں تو ہم میں نہ کوئی بندہ ہے نہ کوئی بندہ نواز لیکن جب ہم گرامی چھتر میں جاتے ہیں تو میں آپ کو یہ بات بتلانا چاہوں گا کہ وہاں پر ہمارے قبرستان بھی الگ الگ بنے ہوئے ہیں میں پچھلے ہی پندرہ دن پہلے پندرپور گیا تھا وہاں پر تامبولیوں کی قبرستان الگ بنی ہے مسلمانوں کی قبرستان الگ بنی ہے یہ افسوس ست افسوس ہے اس درار کو اگر توڑنی ہے تو ہم کو جو اپنے آپ کو اشراف کہنے والے جو مسلمان ہیں وہ ان کے بیش میں ہیں اور ان کے لئے کام کریں یہ تحریک کا سب سے بڑا اصول تھا اور میں جہاں پر میں مومنٹ میں بیٹنگ کے لئے جاتا ہوں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ آر اکشن یہ ہمارے لئے بہانہ ہے ہمیں مسلمانوں کو ایک جگہ لانا ہے اس کا مقصد یہ ہے کیونکہ آج تک 1947 سے لے کے نبے تک ہم مسلمان صرف جذباتی مددوں پر ہی ایک جگہ آئے ہیں کبھی ہمارا مسلہ بابی مسجد رہا کبھی 370 رہا کبھی ہمارا بہو پتنی آج رہا مسلم پرسنلہ رہا انہی مددوں پر ہم راستے پر آتے رہے ہیں لیکن ہمارے روزی روٹی کا مسلہ ہو ہمارے بچوں کی تعلیم کا مسلہ ہو اس میں کسی کو بھی انٹریسٹ نہیں تھا اور ہر پولیٹیکل لیڈر یہی چاہتا تھا کہ ہمارا مسلمان اسی جہمیلے میں پھسا رہے ہیں ان کو سوال پوچھنے والا کوئی پیدان ہو لیکن میں آج اس کی میٹنگ کو دیکھ کر بڑا خوش اس لیے ہوا کہ جو لوگ آرکشن کا ویروت کرتے تھے جو آرکشن کو اچھوت کہتے تھے آج وہ سب لبائک کے طرح ہر آدمی یہ کہنے کو تیار ہے کہ آرکشن مجھے چاہیے کیا وجہ ہے اس کا سیاسی کرن اس کا سیاسی کرن اور اس کا سب سے بڑا کارن یہ رہا یا مفاد پرستی آگئی ہے سماج کے وکاس سے ہم کو کسی کو لینا دینا ہائے نہیں ہاں ہم یہ چاہ رہے ہیں یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اب لوگ ہمارے قریب آ رہے ہیں مراتہ آرکشن کا اندلن جب شروع ہوا تو ہمارے قریب مسلم بھائی مجھ سے کہنا لگے کہ ہم کو ان کے ساتھ میں جانا چاہیے اپنا مسلم آرکشن کی بھی بات کریں میں نے ان سے کہا کہ مہارا سٹا میں مسلمانوں کا آرکشن آلڈی ہے یہاں پر موسلمانوں کا آرکشن ملتا ہے انٹی میں ملتا ہے ویج انٹی میں ملتا ہے ویشش مہداز میں ملتا ہے پھر سے سیپریڈ مسلمانوں کا آرکشن بانگنا یعنی یہاں پر ذاتی واد کو بڑاوات دینے کے قابل ہے یہ میرا ساف سافرنا ہے کیونکہ ہم کو مذہب کے نام پر آرکشن نہیں چاہیے نہیں چاہیے ہم کو چاہیے کلاسیفیکشن کے نام پر منڈل کمیشن کے آدھار پر جن لوگوں کو ڈیفین کیا گیا ہے کہ یہ او بی سی میں آ سکتے ہیں وہی لوگ او بی سی کا فائدہ لے اور انہی لوگوں کے لئے ہم تمام لوگوں کو جد و جد کبھی چاہیے میرا کسی او بی سی سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی او بی سی برادری سے تعلق نہیں ہے لیکن نائنٹی فور سے آس تک ہم ہر مہاراستہ کے ایک ایک گرامی شہتر میں ہم نے جا کر مسلمانوں کے لئے کام کیا یہاں پر کیا ہے اب آ رہا ہے الیکشن نزدیک پچھلا نائنٹی فور کا بھی جو جی آر نکلا تھا شرط پار جاتے جاتے جو ہے وہ جی آر کو بنا دیا تھا ایک آڈین پاس کر کے چلے گئے تھے لیکن اس کو بل بنانے کا کام یوتی شاشن نے کیا وہ بھی سکھا جو آرکشن ملا ہے یہ بھی پچھلی سرکار جو گئی جاتے جاتے ہے فائی پرسنٹ کا گاجر ہمارے ہاتھ میں تھوا گئی جو چھے مہنے میں وہ لاؤٹ کے نہیں آئے اور وہ بھی ختم ہو گیا یہ مطلب یہ کام جائی پکٹے پانچ سالے دوروں کر سکتے تھے بلکل کر سکتے تھے کیا سا ہے ہم کو کرنا کیا ہے یہ ہمارے پاس کوئی اس کا پروگرام کیوں کرنے کا مطلب اس کے پیچھے کرنے یہ ہی ہے چناؤں آرہے ہیں چناؤں کے سامنے ہر آدمی کو یہ دکھلانا ہے کہ سماج میرے ساتھ کھڑا ہے مجھے اپنا وزن بڑھانا ہے مجھے قوم کا وزن بڑھانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے میں بہت دوں سرکار کا سامنے قوم کا مسئلہ نہیں کہنا سرکار کیا آخر میں نے شوشہ چھوڑ کے گئی بلکل اس سے پہلے منترال میں عارف نسیم خان جب منسٹر تھے قرطیو راہ چوان سی ایم تھے ان کے سامنے جب ہماری میٹنگ بھی اس میٹنگ میں بھی ہماری یہی ڈیمانڈ تھی مسلمانوں کو سپریٹ کوئی ریزلیشن نہیں چاہیئے کوٹے میں سب کوٹا مسلمانوں کو دیا جائے ایک یہ تھی لیکن میرا اور ایک تہنہ ہے کہ مسلمانوں کو کوٹے میں سب کوٹا یا فائی پرسن کا ریزلیشن مانگنا نہیں چاہیئے کیونکہ آج یہاں پر مہراجتہ میں ساڑھے سترہ ساڑھے اننیس پرسن جو ہے او بی سی کا آرکشن ہے تم یہ پمپیڈیشن تحیار کرو ساڑھے اننیس میں سے پندرہ ٹکی مسلمان حاصل کریں تمہارا تعلیمی میار بڑا تمہارے بچوں میں اتنا شعور لاؤ ایجو کشنل اسٹارٹس تمہارا اتنا مضبوط بنا کہ جب میریٹ لیس لگے ساڑھے اننیس میں سے پندرہ ٹکی مسلمان چاہیئے ٹھیک ہے یہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اتنے ساروں حضرباد اور کچھ جو جو باتیں ہوئی اس کا اگر اب بھول بھی جائے تو کیا لگتا ہے یہ مومنٹ جو مختلف خانویں بٹا ہوا ہے تو کیسے کامی مل جائے گی مختلف ایک جگہ پہ آ جائیں گے آنا چاہیے اللہ کرم کرے ایسا ہو جائے مگر مجھے نہیں لگتا یہاں کے ہر لیڈرشپ میں انا بری ہوئی ہے کوئی آدمی کسی کو اپنا لیڈر بوانا نہیں چاہتا جیسے کہ انتظر ہم دیکھتے ہیں کہ مرافعہ جو آرکشن مہا پر جو نیلی نکلی تھی جو ہمیں دیکھا ہے جو ہمیں دیکھا کہ وہاں پر کسی مرافعہ لیڈر کا خوٹو کا نام تک نظر نہیں آئے بلکل تو مومن فور پورا مرادو کا عوامی سماجی مومن تھا سماجی مومن تھا لیکن بہنر نظر نہیں آئے بہنر نظر نہیں آئے بلکل صحیح ہے کیا یہ ایسا مسلمان نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے ہم کیوں کیونکہ بھی ہم مسلمان ہیں بھائی اپنے آپ کو کبھی بھی کسی سے کم سمجھوں وہ جو فنڈا ہے جلمانوں کا ایسا ہے کہ کاکساری تمہارے اندر ہونی چاہیے ہم وہی ادا کو بھول گئے اسی لئے ہم خسارے میں ہوں میں لیڈر میں بڑا کمان میری ہاتھ میں میری ہاتھ میں ہونی چاہیے میں قائد یہ جو چیز ہے جب تر ہمارے اندر ایک بات ہے بولو ہم چار لوگ بیٹھ کے آپس میں رائے مشورہ کرتے ہیں بھائی آپ ہمارے آس سے قائد رہیں گے آپ ہماری لیڈرشپ کریں گے میں جیسے ہی میٹنگ ہال سے باہر نکلتا ہوں چپل پہنتے سمجھے سوچتا ہوں میں نے قائد نبی ادری سی کے ساتھ میں دیئے کہ وہ ہم سے زیادہ اکلمند ہے میں چپل پہننے سے پہلے سوچتا ہوں تو اس کی رائیڈرشپ کو میں کئی سے ایکسپ کر سکتا ہوں جب تک ہم اپنے اندر کی انہا کو چھوڑ دی دیں گے آپس میں ایک بات جو ہے نا انتر سب دیکھیں دیکھنے کے طریقے ہیں نظریہ الگ الگ ہو سکتے ہیں میں ان نظریوں کی طرف نہیں جانا چاہتا ان کا جیسا ہے چشمہ اونچا ہے وہ اونچا ہی پر دیکھتے ہیں بے شک ہمارے امیروں کی لیسٹ بڑی ہوئی ہے ہمارے مسلمانوں کے پاس کاروں کی یادی بڑی ہوئی ہے بنگلے بڑے ہوئے ہیں لیکن گراس لیول کا جو مسلمان ہے جو خستہ حال تھا وہ اسے بس سے بتر حالات میں جی رہا ہے جو ہاتھ میں روزگار جن لوگوں کا تھا جیسے کہ آج مین مزدور کی بات لو جو مین میں کام کرتے تھے ہمارے مزدور ہمارے قوم کے آج ہماری کئی عورتیں جو ہے آپ کے بیونڈی میں جو بیڈیاں بنانی تھی تھی عورتیں آج ان کے ہاتھ کا روزگار ختم ہو گیا ہے آج وہ جو بچیاں وہ جو عورتیں تھی سرکاری فنڈس ملتے تھے اس کے لئے اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجا کرتے تھے بیڈی کامگا بیڈی کامگا بیڈی بناتی تھی عورت تو اس کے بچوں کے لئے فنڈس ملتے تھے اس کے لئے وہ بچے کو اسکول بھیجتی تھی ابھی گورنمنٹ کی پولیسز کے وجہ سے بیڈی کا عدد پورا ختم ہونے کے قدار پر ہے جس دن پوری طرح سے بیڈی ختم ہو جائے گی ہمارے اردو میڈیم کے اسکولز میں بچوں کی تعداد خود بخود گھڑ جائے گی یہ آپ لکھ کر لو میرے پاس سے شکریہ امچہ صاحب آمنہ صاحب نے میڈیا سے بات کرنے کے لئے